بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة السلام علیہ سيطنی الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ واصحابه و اہل بیتی جمعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین جس طرح کے آپ کے علم ہی ہے کہ الحمدللہ محافظ عقیدِ علیہ سنت ترجمانِ علیہ سنت کنزل علماء بحرالعلوم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف واصف جلالی چیرمن تاریخ لبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم نے عقیدہ لسنت کے دفاع اور تحفظ میں آپ نے جاندار کردار ادا کیا اور پھر اس پہ کچھ شرپسند اناثر نے آپ کے بیداغ ماضی کو داغدار کرنے کی نکام کوشش کی اور پھر جس انداز میں انہوں نے ایک آپ کے بیان کو سیاہ کے کلام سے کٹ کر اس میں خیانت کی اور پھر اس کو ویرل کیا پھر ایک انتشار کھڑا کیا گیا صرف اور صرف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا لیکن الحمدللہ حضور کنزلما زیدہ شرفہو نے دلائل کے ساتھ عقائدہ علیہ السنت کو واضح کیا اور جو اپنا قول تھا اس کو بھی آپ نے واضح کیا اور اس پر آپ نے جو دلائل پیش کیے الحمدللہ آپ ناظرین کرام وہ بھی سماعت فرما چکی ہوں گے لیکن اس کے باوجود کچھ اس طرح کے شرپسند اناثر تھے جو کل تک امام جلالی زیدہ شرفہو کے موقف کی حمایت میں کھڑے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ جی ان کا قول گستاخی توہین بھی عدبی نہیں ہے صرف اور صرف ایتیادی کی قید لگا دیں تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا جب وہ بھی ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور یوٹرن لیا اور مزید انہوں نے اغیار کو خوش کرنے کے لیے اور رفضیت اور تفضیلیت کی دلالی کا حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے پھر مزید اس میں جو ہے وہ چرب زبانی اور اس کے ساتھ ساتھ آئیاری مکاری کے ساتھ کام لیتی انہوں نے کچھ تاریریں بھی لکھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عقیدہ علیہ السنت سے بغاوت بھی کی اور انہوں نے ایک ایسا بھی شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو بزام خیش وہ اپنے آپ کو محقق بھی کہتا ہے لیکن اس کی جب حقیقت دیکھی گئی اور اس کی جو قابلیت و صلاحیت کا جب اندازہ لگایا گیا تو وہ انسان بالکل ہی جہل مطلق ہے جہل مرکب ہے اس کو الف و بے کا پتہ نہیں ہے اس نے بھی کچھ حضرت امام جلال زیدہ شرفو کے خلاف تحریریں لکھی اور جس کو اس نے بہت بڑا اپنے ہاں ایک پہاڑ سمجھا ہوا تھا کہ آج تاک اس کا کوئی بھی رد نہیں کر سکا اور پھر اسے کے ساتھ اس نے اپنے کلام میں بیانات میں اس چیز کا بھی ظاہر کیا کہ جو میری تحریریں ہیں ان کا تو کوئی بھی رد نہیں کر رہا اور پھر معاذ اللہ یہاں تک کہ اس نے جھوٹ بولا کہ حضرت امام جلال زیدہ شرفو نے میری ان تحریروں کا جواب لکھوانے کے لیے دیگر علماء سے رابطہ کیا ہے فلان سے کیا ہے کہ اس کی تحریر کا جواب لکھیں یہ کریں وہ کریں جبکہ یہ اس کا سرہ سر جھوٹ ہے اگر اس کے پاس کچھ دلیل ہے تو وہ ہمارے سامنے لے کر آئے آج کی ہمارے اس پروگرام میں جو شخصیات جلوہ فرمایا ہے تشریف فرمایا ہے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹیم انعیت فرمایا انہوں میں میرے استازی گرامی استاز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جعوید اقبال سیالوی اجمیری زیدہ شرفو مدرس مرکز سرات مستقیم تاج باغ فیض ثری اور انہی کے ساتھ جلوہ فرما ہے استازی و استاز العلماء شیخ العدیس حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زاہد مامود قادری جلال نومانے زیدہ شرفو شیخ العدیس مرکز سرات مستقیم تاج باغ فیض ثری آپ جلوہ فرما ہے تو آج میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ سامین و ناظرین کی خدمت میں اس چیز کو بھی رکھا جائے کہ جو اس طرح کی دروگوئی سی کام لوگ لے کر حضرت علیہ محمد جلال زیدہ شرفو کے بیداغ ماضی کو داغدار کرنے کے نقام کوشش کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ مبارک بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نامنے ہاتھ سکر کے سستی شورت کے متعلاشی مفتی نے جو کتاب لکھی اور پھر اس میں جو اس نے خیاننتیں کی دروگوئی سے کام لیا اور پھر کانٹ چھاٹ اور پھر ایاریوں مکاری کی جو اس نے مارتیں دکھائی ہیں الحمدللہ اس کا برپور اور مدلل جواب میرے استازے گرامی حضرت قبلہ مفتی محمد جعوید اقبال سیالوی اجمیری زیدہ شرف ہو دے چکے ہیں یہ میرے ہاتھ میں وہ کتاب موجود ہے جو کہ آپ نے کشف الغطا عن مسالت الخطاق یعنی حس حس الحق اس نام سے یہ کتاب لکھی ہے الحمدللہ اور تقریبا جس کے چار سو پیجز ہیں چار سو پیجز پہ مشتمل آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس شخص نے جو کتاب لکھی ہے وہ تقریبا دو سو بیس پچیس پیجز پہ ہے تو اب میں اس کو بھی یہ مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا کہ تیری اس کتاب کا رات تو الحمدللہ ہو چکا ہے اور جو تُو نے دو سو بیس پیجز پہ لکھا تھا اور اس کے اندر جو تُو نے خیانتی کی تھی ان کا پردہ چاک ہو چکا ہے اب دو سو پیجز کا تجھ پر کرز ہے اب تیرا انتظار آئے گا کہ کب تُو اس دو سو پیجز کا جواب دیتا ہے تو ناظرین اکرام اب میں اپنے استاذی گرامی حضرت قبلہ مفتی محمد جعوید اقبال سیالوی اجمیری زیدہ شرف ہو کی زیدہ شرف ہو نے آپ کو یہ حکم فرمایا تھا یا آپ کی قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو سے ملقات ہوئی اور انہوں نے آپ کو حکم فرمایا تو آپ نے تحریر لکھی یا آپ نے اپنے طور پر ہی اس کا رد کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے علامہ صاحب مولانا شاید عمران صاحب نے جو سوال کیا اس کے جواب میں میں یہ عرض کروں گا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جس وقت یہ مولی چمن کی کتاب منظر عام پہ آئی اس وقت جیل کے مہمان بنے ہوئے تھے اور اس وقت ادھر آزاد آنا زندگی بسر نہیں کر رہے تھے تو قبلہ مولانا زاہد محمود قادری صاحب اور مولانا طہر نواز قادری صاحب اس طرح دو تین اصازہ ادھر اکٹھے ہو کے بیٹھے تو اپس میں مشاورت ہوئی کہ بھئی اس کی جو کتاب ہے اس کا جواب ضرور لکھا جائے میں نے جب اس کی کتاب کو دیکھا تو پہلے تو یہ سوچا کہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا جواب لکھا جائے لیکن علامہ زاہد صاحب نے یہ ہمیں بتایا کہ اس کتاب کی وجہ سے بہت زیادہ فتنہ پھیر رہا ہے بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کے یا اس کا حوالہ دے کے گمراہ ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ حق کے متلاشی ہیں اس کا جواب ضرور لکھا جائے تو ظاہر ہے اس وقت یہ بڑی عید کے بعد کی یہ بات ہے بڑی عید کے فوراں بعد جب چھوٹیاں ختم ہوئیں ہم ادھر اکٹھے تھے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جیل کے مہمان تھے تو وہ ادھر تھے ہی نہیں تو نہ آپ نے مجھے حکم دیا اس کتاب کا جواب لکھنے کا یہ میرا اپنا ایک ذوق تھا شوق تھا اور الحمدللہ میں نے آپ نے آپ کو اس قابل بھی سمجھا کہ اس کا جواب میں لکھ سکوں گا اور یہ جواب میں نے لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بندہ اس کو غیر جانبدار ہو کے پڑے گا تو اس کو ہر بات کا جواب بھی ملے گا اور نفس مسئلہ کے حوالے سے حقیقت حال اس پر یقیناً واضح ہو جائے گی دوسرے حضور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا چونکہ میں نے جو اس کی تحریر ہے محفوظہ کے نام سے اس کو پڑھا ہے تو اس کی تحریروں میں تضاد بیانی بہت زیادہ ہے یعنی ایاری مکاری آپ لگا لیں تربزمانی سے اس نے کام لیا ہے تو کیا واقعی ایسا ہے کہ اس نے جو کام کیا یہ خیانت بلکل بلکل ایاری مکاری کہلو یا اس کو خلط مباس کہلو مشیاری چلاکی کہلو جو لفظ مردی بولو اس نے نفس مسئلہ کے حوالے سے بہت کم گفتگو کی ہے اور خلط مباس سے بہت زیادہ کام لیا ہے فضائل اور مناقب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی اور فضائل و مناقب کا تو یقیناً کوئی بھی منکر نہیں ہے ہم سب فضائل کا اطراف کرتے ہیں لیکن جو نفس مسئلہ تھا اس کے حوالے سے اس نے خامخا کی خلط مباس سے کام لیتے ہوئے کبھی لفظ سب جس کا سیدھا سیدھا معنی ہے گالی دینا یا خطاب امانہ گناہ جو ایک خاص معنی ہے اس طرح کے جو لفظ ہیں ان پر اس نے کیا سے فاسد کرتے ہوئے اس نے اپنے زام کے مطابق جواب بنانے کی کوشش کی ہے اور سب سے بڑی اس کی جو چلاکی اور اشیاری اور خلط مباس سے وہ یہ ہے کہ میں نے بقیدہ اس کی کتاب کے اندر ایک کتاب کا حوالہ پڑا تو اس نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہوا تھا جب ہم نے اصل کتاب کی طرف رجوع کیا اس کو دیکھا تو اس کی چلاکی کا میں ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی اندازہ لگائیں کہ تین لینوں کی ایک عبارت ہے تو اس نے کتنی ہشیاری اور چلاکی سے درمیان والی لینڈ لے لی ہے کیونکہ اس سے اس کا مقصد جو ہے وہ نکر رہا تھا اور من ہا سے یعنی باز کا قول جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا اوپر والی لینڈ کو بھی چھوڑ دیا اور نیچے والی لینوں کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ اوپر والی لینڈ کے اندر قبلہ ڈاکٹر صاحب کا موقع بھی بازے طور پر بیان کیا گیا تھا اور نیچے والی جو تیسرے نمبر پر لینڈ شروع ہو رہی ہے اس میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کے مسئلہ پر جو دلائل ہیں وہ پیش کیا جا رہے تھے تو اتنی چلاکی اور اشیاری اور اتنی دھانلی اور اتنی خیانت کہ اس نے صرف وہ درمیان والی لینڈ کو لے کر لکھ دیا اور کہا کہ دیکھو جی میں جو بات کر رہا ہوں یہ بلکل صحیح ہے اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کیا یہ بلکل غلط ہے میں اس میں تھوڑی سے بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کی عجیب ہی مکاری رہی ہے کہ یہ کتابوں سے بس اپنے مطلب کی تھوڑی سی بات کار لیتے ہیں اور آگے پیچھے سارا کو چھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو عیفان شاہ کا جواب دیا تھا نبراز کے حوالے سے آج تک اس صفحے کا یہ جواب نہیں دے سکے اسی صفحے پر نفس سے مسئلہ اسی طرح موجود تھا جس طرح حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفوں نے بیان فرمایا اور ابھی جو ایک نیا انہوں نے آستان آلیہ بھکیشری والوں نے پیش کیا ہے اس نے جو عبارت پیش کی ہے اس کا بھی جواب انشاءاللہ بھی آ جائے گا کہ اس کی عبارت سے متصل اگلی لائن ہی کیا ایک لفظ بعد اس کا جواب موجود تھا وہ کہہ رہا تھا کہ امکان لکھا ہے فواتح الرحمود کے اندر وقوق ہی نہیں لکھا جبکہ کما واقع ساتھ لکھا ہوئے یہ ان کی پرانی عادت نہیں ہے یہ یہودیوں والی عادت تھی جو آج انہوں نے اپنائی ہوئی ہے کہ بعض اسے کو مان لینا اور بعض کو ترک کر دینا اور کچھ کو چھپا لینا کچھ کو بیان کر دینا اس لئے میدان میں رہنا ہے تو اہلی اسلام کی شعار کو پنائیں تو پھر بدا چلے گا میدان میں رہنے کا دوسرا ناظرین اکرام میں آپ کی سماعتوں کے نظر یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی دن تک اس کا جواب کیوں نہیں لکھا گیا یا کیوں نے کسی نہیں دیا یعنی قبلہ امام جلال زیدہ شرفو کے جو تلامزہ ہیں انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تو اس لئے نہیں دیا کہ ہم اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے یعنی جس طرح کہ میرے استاذ گرامی حضرت قبلہ مفتی محمد زاہد محمود قادری جلال زیدہ شرفو اب آج کی دن تک یقینا جو انہوں نے عرفان شاہ صاحب کا رد کیا ہے کسی نے جواب نہیں دیا آگے سے نہیں عرفان شاہ نے رد کیا ہے کہ عرفان شاہ اس شخص کو جس کی کتاب کا قبلہ استاذ گرامی نے جواب لکھا ہے اس کو اور وہ ایک اور مفتی انہ سبی وہ پتنی اب کہاں گیا ہے اس کا بھی ہمیں نام و نشان تک نہیں مردہ عرفان شاہ نے ان دونوں کو سلوٹ پیش کیے اور پھر سلام پیش کیے اور کبھی کسی کو کچھ چادریں بغداد سے منگوا کر توفے میں دی پیش کیے تو پھر قبلہ استاذ گرامی قبلہ مفتی زاہد محمود قادری جلالی نمانی زیدہ شرفو نے یہ فرمایا کہ اس شخص کی اس کتاب کو آڑ بنا کے بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے اور عرفان شاہ صاحب اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی تحقیق پیش کر دی گئی ہے تو اس کا پردہ چاک ہونا چاہیے جو کہ الحمدللہ ہو گیا ہے اور پھر ساتھ میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرا الحمدللہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو کے جو خدام ہے اور جو تلامزہ ہیں ان میں میرا جنئر میں شمار ہوتا ہے یعنی میرا جو سند فراغت ہے وہ دوہزار سترہ ہے تو دوہزار سترہ میں میں فارغ ہوا ہوں اور اس سے پہلے جتنے بھی اسعادت کرام یہیں پہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ قبلہ مفتی محمد جعوید اقبال سیالوی اجمیری زیدہ شرفو ان کی سند فراغت دوہزار آٹھ میں ہے اور دوہزار آٹھ سے ہی یہ مرکز سراتی مستقیم مدرس ہے الحمدللہ آپ اندازہ لگا لیں آپ کتنے سال ہو گئے یہیں پہ تدریس فرما رہے ہیں اور پھر اسی طرح حضرت قبلہ مفتی محمد زہد محمود قادری جلالی نمانے زیدہ شرفو آپ بھی دوہزار بارہ سے یہیں پہ دور حدیث شریف کی کلاس پڑھا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس لیے ہم ان لوگوں کو اس قابلے اور اس لائقے نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو سنئر مبلغین ہیں وہ ان کا جواب دیں الحمدللہ اب یہی شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا محقق اور پتنی کیا سے کیا سمجھتا ہے لیکن میں ایک حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو کا ادنا سا خادم ہونے کے حسیت سے اس کے گلے کا ایسی اڈی بنا ہوں کہ نہ وہ نگر رہا ہے نہ وہ اس کو اگر رہا ہے اور سارے آپ نے جتنی بس کی ٹیم ہے سب کو کہتا ہے کہ اس کا جواب دو اس لیے تم انتظار کرو ابھی ہم تمہارا تعاقب جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے لیکن ہمیں انتظار رہے گا کہ اس کتاب کو جو تُو نے ایک پہاڑ بنا کر عوامی علی سنت کی آنکھوں میں دھول جوں کی اور بار بار یہ کہتا ہے کہ میرا کرز ہے میرا کرز ہے اب یہ کرز تیرے پہ ہے دو سو بیس پیجز تُو نے لکے اور اس کے چار سو پیجز ہے اور دو سو پیجز تو جو پر کرز ہے کہ کب تو اس کا جواب دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں اپنے استاذ کرامی قبل مفتی محمد زاہد محمود قادری جلال نمانی زیدہ شرفو کی خدمت میں بھی یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ حضور آپ نے سید عرفان شاہ صاحب کا رد کیا ہے ان کے دلائل کبھی آپ نے بڑا برپور انداز میں رد کیا ہے تو ان کی جو خیانتیں ہیں اور پھر آل سنت کے مسلح سے بغاوت ہے اور انعراف کرنا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ماذا اللہ عوامی علی سنت میں کتنی بہت بڑی اس طرح کی جو انہوں نے نقام کو شکی ہے یہ نقصان دے ثابت ہو رہی ہے یہ بہت بڑی ایک سادش کے تاہت آئے حالکہ میں تھوڑی سے بعد شامل کر دوں میرے ذہن میں وہ آ رہی تھی آپ نے جس طرح تعرف پیش کیا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور تفیق سے ہمیں یہ دوہزار بارہ سے مسلسل دورہ حدیث پڑھانے کا اللہ کے فضل سے یہ تفیق ملی ہے تو اس شخص نے تو دورہ حدیث نہیں کیا ہوا یہ بھی میں آج ان دی ریکارڈ بیان کر رہا ہوں یہ مفتی چمن زمار صرف اتنا ثابت کر دے میں نے حدیث کس سے پڑھی یہ میری سند کیا ہے پھر آگے بات ہوگی اس سے یہ تو چند عرصہ کتابیں پڑھتا رہا میں نے پھر پتا چلا وہ میرے اساد قرامی حضرت قبلہ استاد تو انسیو صاحب علیہ رحمہ ان سے بھی پڑھتا رہا اور ان کو بھی اپنے شر سے اس نے چھوڑا نہیں ہے جس جگہ بھی گیا شر ہی پھیلایا بعض میں تحقیق سے پتا چلے یہ وہی ہے جو ہر استاد کے پاس جا کر وہاں شر پھیلاتا تھا تو اس لئے یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی جواب دیا جائے دوسری عرفان شاہ صاحب کی جو بات اور ایک اور بات بھی کہ ہم پہلے ان کو نہیں اتنا سیرس لیتے رہے اصل مسئلہ یہ تھا کہ قبلہ امام جلالی صاحب روزانہ کی بنیاد پر مسلسل اس مسئلے کی حقانیت سے اہل سنت کو اگاہ کر رہے تھے تو مسئلہ تو واضح تھا پھر قبلہ امام جلالی صاحب کی جب عصیری کا دور شروع ہوا اس وقت یہ سمجھے بیٹھے تھے عرفان شاہ صاحب اور یہ سارا ٹولا کہ اب ہم مسئلے کے خلاف برپور بخافتیں کریں گے اور لوگوں کو جانسہ دیں گے کہ ہم سیدہ پاک اکٹھا کر کے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی افضلیت کا جو اجمائی قطعی اور متواتر اقیدہ ہے اس کا انکار کیا گیا اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو ترہ ترہ سے نشانہ بنائے گیا کبھی سیاست معاویہ پر کفر کے فتوے یہ بھی عجیبی فلسفہ سنا ہم نے جناب عرفان شاہ صاحب سے تو یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح پہلے بھی میں نے اظہار کیا کہ یہ ایک پوری ایک پلاننگ ہوئی اقیدہ اہل سنت سے انحراف اور روافیز کے شر کو اہل سنت کے صفوں میں داخل کرنے کے لیے اور بہت سے لوگ اس کا علاکار بنے بظاہر جانسہ دیا سیدہ پاک کی محبت کا اور سیدہ پاک کی محبت پر جمع کر کے یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ عجیبی کمال تھا کہ اگر ان کو محبت ہوتی سیدہ پاک سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی کانفرنس ہے اور راستے میں گانے سنتے جا رہے ہیں اور وہ بھی زمانے کی بدترین فاشہ نرگز کے گانے ہیں جب وہ لگا سارا تو وہ اس وقت نظر آیا سکین کے یوٹیوب سے وہ کون سا گانا تھا اور کتنے دھڑلے سے سٹیج پر بیٹھ کر گا رہے ہیں بتا ہے اگر گاڑی میں کون سا گانا لگا تھا یہ سیدہ پاک کی محبت ہی تمہارے دلوں میں سیدہ پاک کا نام آئے تو بندے کو تو سارے زندگی حیاء اس کی آنکھوں میں آ جانا چاہیے وہ یہ ایسا حیاء تھا کہ تقریر کرنے جا رہے ہیں اور آسے میں نرگز کے گانے چل رہے ہیں یہ ان کی وہ سیدہ پاک سے محبت ہے تو یہ سب ایک ڈرامے بازی تھی اور اہل سنت کے اقائد اور متواتر قطعی اقائد کو بگاڑنے کے ایک بہت بڑی سادش تھی اللہ کے فضل سے سادش کو الحمدللہ امام جلالی عزیدہ شرفو اور ان کے شگردوں نے ان کو روک دیا ہے اب ان کو پتا چل گیا ہے عرفان شاہ صاحب کا بڑا ایک عجیب انداز ہے جسا آپ بیان کر رہے تھے نا کہ ان کو چادریں دیں ان کو انعام دیئے اچھا ان کو سب کچھ دے دیا ہم اتنی دیر سے زور لگا رہے ہیں شاہ صاحب چادریں دے دی ڈالر دے دیئے سب کچھ دے دیا ان قرائے کے چمچوں کو ان بیچاروں کو لیکن شاہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ قرائے کے افراد اور ہوتی ہیں گھر والے اور ہوتی ہیں ہزار بات ہے جو بندہ کسی کو اپنے گھر میں قرائے کے لیے لے کر آیا چند راتوں کے لیے اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو گھر والے کی ویلیو ہوتی یہ بیچارے قرائے کے چمچے ہیں شاہ صاحب نے ان بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہونے کی کوشش کی وہ مفتی جمیر صدیقی وہ بیچاری بیساکھی اس نے وقت کی ٹوٹی ہوئی دوبارہ نظر نہیں آئی اب یہ آخری بیساکھی تھی یہ سمیتے تھے یہ مجھے سہارہ دے گی تو شاہ صاحب قرائے کے چمچوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے خود میدان میں آ کر بات کریں تو ان کو پتا چلے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ سمیتے تھے کہ امام جلالی صاحب دوسروں کو کہیں اس نلائق کی اتنی حیثیت ہے کہ امام جلالی کسی کو کہے اس کے رات کا امام جلالی نے تو کبھی ہمیں نہیں کہا ہمارے سر پر امام جلالی تھے تو ہمیں کوئی فکر نہیں تھی ہمیں مکمل اعتماد تھا کہ کوئی بندہ بھی قبلہ حضور کنزل علماء کے بیان خیر جانب دار ہو کر سنے گا اس کو مسئلہ واضح ہو جائے گا لیکن آپ کے سیری کے بعد جب یہ ضرورت پڑھی تو یہ بھی میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ الحمدللہ میری تو ایک ملاقات ہو گئی تھی تین مہینے بعد جا کر آپ نے ہمیں نہیں کبھی کہا اور قبلہ جویز سیالوی صاحب اور مولانا صاحب کی تو ملاقات نہیں ہوئی یہ چار مہینے ایسے ہی ہم جواب دیتے رہے تو فرمانا تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں جب احساس ہو گیا کہ اس کی ضرورت ہے تو اللہ کے فضل سے امام جلالی کے تیار کی ہوئے بہت سے افراد موجود ہیں امام جلالی نے جیل میں ایک شیر فرما دیا تھا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے تم عشق کو کیسے جکڑو گے کئی لاکھ جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑو گے اس لیے وہ اپنی ولایت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا اور سب کچھ یہ میرے شگرد کریں گے ہماری تو ملاقات ہی بڑی دیر بعد جا کر ہوئی میری اس رفیق اور ان کی ہوئی نہیں تو الحمدللہ یہ کرس سارے اتر چکے ہیں اب کسی کے جررت ہے تو پورے انداز سے میدان میں آئے پھر پتا چلے گا حقیقت کیا ہے ناظرین اکرام اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یعنی مجھے آج ہی پتا چلا ہے کہ جس طرح حضور آپ فرما رہے ہیں کہ اس نے دور عدیس شریف ہی نہیں کیا یعنی اس نے عدیس کی سے پڑھی ہے اور اس کا کہتے ہیں نا کہ درو گورہ عقل نباشد اب وہ کہتا ہے کہ میرے جو شگرد ہیں وہ شیخ العدیس ہیں پھر جھوٹ بولنے کو کیا ہے ان کے لیے تو ان کے شیخ صاحب جو ہیں وہ جناب عرفان شاہ صاحب اتنے اتنے جھوٹ بول جاتے ہیں اور گانیاں دینے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں صبح سے شامتہ کی ڈکشنیاں موجود ہیں ان کے لیے کیا عدرت جو دل چاہتا ہے کریں جب حیاء ختم ہے جو مرضی کرتے ہیں جھوٹ بولنے تو کوئی بڑی بات نہیں ناظرین اکرام مذہر کے بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی محمد جعوید اقبال سیالوی اجمیری زیدہ شرف ہو یہ بھی اس شخص کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں اور آج وہ پہچان لیں ان کے چہرے کو طالب علمی دور کے بڑے بڑے واقعات ہیں جو ہم نہیں سمجھتے کہ ان دیکھ ٹیکارڈ اور کیمرے کے سامنے بیان کریں جوید سیالوی صاحب بڑے بڑے واقعات کے اینی شاہد ہیں اور بھی بڑی ہستیاں ہیں ہمارے استاد تونسی صاحب کے جو مخلصین حضرات تھے وہ سب جانتے ہیں اس بندے کی شرک اور الحمدللہ یہ میں آج بھی بیان کرتا ہوں کہ مارے استاد تونسی صاحب اللہ الرحمہ اللہ کے فضل سے میرے اوپر اتنا مطمئن تھے اتنے خوش تھے کہ انہوں نے آخری لمحے تک جب پاکستان صرف جا رہے تھے بڑی دعائیں دی مجھے جب بھی لہور میں آتے تھے میرے پاس آتے تھے اور بہت دعائیں دیتے تھے تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے استادوں کے دعائیں لی ہوئی ہیں اور اس کو استادوں نے بددعائیں دی ہوئی ہیں یہ بھی ریکارڈ ہے بڑے استاد مران نواز صاحب آپ تو فرماتے تھے بس اللہ ہی اس کے شر سے بچالے جہاں جائے گا فساد ہی پھلائے گا یہ ان بزرگوں کے کلمات تھے میں ایک بات کرنا چاہوں گا مولی چمن صاحب نے اپنی جو کتاب لکھی محفوظہ ان الخطا اس کے صفحہ نمبر نا سو پر اس نے ایک ایسی بات لکھ دی جو بالکل حقیقت پر مشتمل تھی اور وہ ایک سطر کی عبارت لکھ کے اس نے اپنی دو سو بیس پچیس صفحات کی پوری محنت پر پانی پھیر دیا اور وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے اس نے صفحہ نمبر ایک سو پر لکھا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس مسئلہ میں یعنی مسئلہ فدق میں ثواب یعنی درستگی پر ہونا ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے سو باتیں ایک طرف رکھی جائیں یہ ایک بات ایک طرف بڑے جھوٹے سے بھی کبھی سچ نکلی جاتا ہے تو بھئی جب ثواب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے یہی بات تو قبلہ جلالی صاحب بھی کرتے ہیں کہ مان لو کہ اس مسئلہ میں ثواب پر حضرت ابو بکر صدیق تھے اور حضرت سیدہ پاک رضی اللہ عنہ آپ سے خطا اتحادی ہوئی اور جیسے ہی سرکار کا فرمان سامنے آیا تو آپ نے حضرت سیدہ پاک نے سرکار کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو اس لیے اگر باقی ساری باتیں سیٹ پر رہ دی جائیں اسے ایک بات کو بھی لے لیا جائے تو وہ اپنی تمام باتوں میں جھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ جو حقیقت ہی سجائی تھی وہ اس کے دل سے اس کی تحریر سے واضح اور بر سامنے آ جاتی ہے تو ناظرین اکرام آج کی ہمارے اس پرگرام میں جو شخصیات تشریف لائیں ہیں میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹیم انعیت فرمایا اور حقیقت سے عوامی علی سنت کو اگاہ کیا اور جو لوگ عوامی علی سنت کو اپنی خود سختہ باطل نظریات پر مبنی تحقیقات پیش کر کے ان کے عقائد و نظریات کو معاذ اللہ وہ داغدار کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی پردہ چاہ کی ہے میں شکر گزار ہوں اللہ تعالی ہمارے استاذ گرامی قبلہ مفتی محمد جاوید اقبال سیالوی اجمیری زید شرف ہو اور استاذ گرامی عزرت مولانا مفتی زاہد محمود قادری جلالی نمانی زید شرف ہو کو اللہ تعالی عمر درار نصیف فرمائے ان کے علم و عمل میں برکت نصیف فرمائے اور اس کے علاوہ ناظرین کرام اگر کوئی یہ کتاب خریدنا چاہے تو اس کو مرکز سرات مستقیم تاج باغ فیز تری سے بھی مل جائے گی اور داتا حضور علی رحمہ میں جو ہمارا مکتبہ ہے سرات مستقیم پبلیکیشن وہیں سے بھی مل جائے گی اور اس کے علاوہ اگر کوئی آن لین مغوانا چاہتا ہے تو نیچے دیئے گئے نمبرز پر وہ رابطہ کر کے آن لین بھی مغوا سکتا ہے اور پھر میں اسی کے ساتھ ساتھ ان علماء مدرسین اور مفتیانے کرام کی خدمت میں بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس نام نحاد سستی شورت کے پجاری مفتی کی کتاب کو پڑھا ہے تو اس کتاب کا بھی مطالعہ کیجئے اور پھر خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اس شخص نے کتنی خیانتیں کی ہیں دروگوئی سے کاملی ہے انشاءاللہ والعزیز آپ پر حق خود ہی واضح ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو احقا کے حق ابتال باطل کے لیے ہر وقت دھمتن کوشہ رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ